قومی اسمبلی کی قرارداد حکومت کو الیکشن کی عدالتی فیصلے پر عمل درامت سے روک دیا اہوان نے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو عقلیتی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا قرارداد میں کہا گیا کہ وزیراعظم اور کابینہ خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کریں آئین و قانون کے مطابق چار ججز کا اکثریتی فیصلہ نافذ العمل ہے سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت تشفیشناک عقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہا ہے وفاقی اقائیوں میں تقسیم کی راہ ہمبار کر دی گئی سیاسی و عاشی استحکام کے لیے ملک بھر میں ایک ہی وقت پر انتخابات کرائے جائیں اہوان کا آرٹیکل ترے سٹھے کی غلط تشریح اور اثر انو تحریر کیے جانے پر بھی اظہار تشویش مطالبہ کیا کہ عدالت عزمان کا فل کوٹ اس کیس پر نظر سانی کریں فل کوٹ بنا دیا جائے تو فیصلہ سب قبول کریں گے فل کوٹ بینچ میں ان ججزز کو شامل نہ کیا جائے جو پہلے انکار کر چکی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ڈھٹائی سے آئین کو ری رائٹ کیا گیا نظریہ ضرورت نے ملک کو کہاں پہنچا دیا حکومت کو مشاورت سے فیصل کرنے کا کہنے والے پود ایسے کیوں نہیں کرتے نورکنی ججزز کا بینچ بنا تھا جو تین رکنی رہ گیا فل کوٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون تھا جو فیصلے کو تسلیم نہ کرتا وزیراعظم کا لائرز کمپلیکس اسلام آباد کی طرح ہی تقریب سے خطاب واضح ہو چکا پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار چاہتی ہے جیمن پی ڈی آئی عمران خان کا ٹوی کہا حکمران سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کی اب سیکیورٹی کو الیکشن کے ہلتوا کا جواز بنانے کے لیے سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا حکومت کا یہ اقدام پوج کو عدلیہ اور قوم کے سامنے لا کھڑا کرے گا رانوہ پی ٹی آئی فواد چادری کہتے ہیں قومی اسمبلی کی قرارداد سے عدالتی فیصلہ ختم نہیں ہو سکتا دونوں اعوان دو تہائی اکثریت سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کر سکتے ہیں ادارے وزیراعظم کو باور کرائیں آئین کا تحفظ لازم ہے حکومت نے الیکشن کرانے کا سپریم کورٹ کا حکم نہ مانا تو پی ٹی آئی تحریک کے لیے تیار ہے حکومت عدالت سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ اتنے جج ہو اور فلان شامل ہو فلان نہ ہو نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو چلو ایک ہفتے تک آگے چلے جائیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کہتے ہیں کہ ایک شخص کی خواہش پر انتخابات نہیں کرائے جا سکتے کہ آپ ایک فرد واحد کی ضد کو مان کر غلطی کر رہے ہیں ضد کو پورا کر کی ملک کو خون میں نہلانے کی کوشش ہو رہی ہے الیکشن میں سیکیورٹی بھی پوری نہیں ہوگی متنازعہ الیکشن سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان کا خدشہ ہے ماضی کے دو متنازعہ انتخابات نے ملک کو برباد اور دو لخت کیا فرد واحد کی خواہش کی تسکین کے لیے ملک کو دعو پر مت لگائیں ایڈی آئی کے محسن لغاری نے قومی اسمبلی میں قرارداد کی مخالفت کی ڈال رہے ہیں اب پارلمنٹ عدلیہ کو بھی ڈکٹیٹ کرے گی کیا سب توہین عدالت کے مرتقب ہونا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے کور زمان قائرہ بولے بھٹو اور نواز شریف کے خلاف عدالتی فیصلوں سے بھی بہران ختم نہیں ہوئے کیا پنجاب اسمبلی آئین یا اصولی بنیاد پر توڑی گئی تھی یہ یو آئی کے مولانا عصد محمود نے کہا پارلمنٹ کا چراغ بھجانے کی کوشش ہوئی تو سب کے چراغ بھجیں گے صرف ایک شخص کے لیے منپسند فیصلے کیے گئے جب بات کو نہیں سنا جا رہا تو فیصلے کو کیسے تسلیم کریں انتخابات سے متعلق اقلیتی فیصلہ نافذ نہیں کرنا چاہیے فل کورٹ نہ بنا تو سیاسی و آئینی بہران پیدا ہوگا وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو بولے تیم ججز نے کسی جماعت کو فریق بنایا نہ موقف سنا پاکستان میں انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے الیکشن کمیشن با اختیار ادارہ انتخابات کے فیصلے کر سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا آرمی چیف سمیت اسکری قیادت شریک ہوگی وفاقی وزیرا بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اسکری حکام قومی سلامتی سے متعلق بریفنگ دیں گے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال سے متعلق اہم فیصلے کیا جائیں گے پی ٹی آئے دور میں چھ سو افراد کو تین ارب ڈالر کرز سفر شرائع سود پر دیا جانے کا انکشاف قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سٹیٹ بینک سے تمام افراد کے نام مانگ لیے نفیسہ شاہ کی جانب سے شرائع پوچھنے پر ڈیپٹی گورنر بولے کرز کمرشل بینکس نے دیا شرائع خفیہ معلومات ہوتی ہیں بینک فراہم کرنے کے پابند نہیں وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا کی ان کیمرہ اجلاس بولانے کی تجویز منظور سٹیٹ بینک حکام تمام تفصیلات سے آگاہ کریں پاکستانی معیشت کو طاقت کا ٹیکہ سعودی عرب کی دو ارب ڈالر دینے کی یقین دہانی آئی ایم اف نے بھی پاکستان کو سعودی عرب سے دو ارب ڈالر فنڈنگ کی تصدیق کر دی دوست ملکوں سے تین ارب ڈالر کی فائنانسنگ میں بھی پیش رفت ہوئی وزیر خزانہ ساگڈار دس ایپرل کو امریکہ جانے سے پہلے ارب امارات کے حکام سے رابطہ کریں گے فنڈنگ کے معاملات کو حتمی شکل دیے جانے کا انکان ہے سعودی عرب سے فنڈنگ کی تصدیق پر روپے کو بھی سہارا مل گیا انٹرینگ میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے تنتالیس پیسے کمی دو سو چوراسی روپے بیالیس پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے سستہ دو سو چورانمے روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سونہ پچیس سو روپے سستہ دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو روپے فی طولہ ہو گیا سٹاک مارکٹ میں تیزی انڈیکس میں چھہ سو تین تیس پوائنٹس کا اضافہ چالیس ہزار تین سو پچاس کی سطح پر بند ہوا پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنٹری پارکو غیر اعلانی اطور پر تین روز کے لیے بند پارکو آئل ریفائنٹری طلب کی کمی اور زخائر میں گنجائش ختم ہونے پر بند کی گئی ملک میں سمگل شدہ ڈیزل کی بڑی کھیپ آنے سے پارکو کے ڈیزل کی فروخت متاثر ہوئی ریفائنٹری کی بندش سے ڈیزل سے منسلک مصنوعات کی قلت کو خدشہ قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصاد ہوگا ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پی ایس او کے لیے فنڈز کا سنگین بہران غیر وصول شدہ واجبات 745 ارب روپے تک جا پہنچی دستاویزات کے مطابق ایلن جی کی ڈالر وی غریداری کے باعث پی ایس او پر قرضوں کا بوجھ پڑھا ایل سی کھولنے کی مد میں 228 ارب روپے ادا کرنے سے بھی قاسر ریپورٹ کے مطابق پی ایس او کے 178 ارب روپے بجلی کے بلو میں پھستے ہیں صرف سوئی نوہ دن ہی 400 ارب روپے کی مقروض ہے منجاب اسملی کے انتخابات چیرمن پی ٹی آئی کی ٹیک ٹو پر مشابرت عمران خان نے آج پی پی ایک سے پی 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 پچاس تک کے امیدباروں کو طلب کیا زمان پارک میں آج مجموعی طور پر 118 امیدباروں کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے تمام شارٹ لسٹ کیے گئے امیدباروں کے نام جاری لسٹ کے مطابق ہر حلقے سے زیادہ سے زیادہ پانچ امیدبار انٹرویو کے لیے بلایا گیا شیرمن پی ٹی آئی امران خان کے لیے پھر بڑا ریلی فارٹ مقدمات نے عبوری زمانت میں 18 اپریل تک توسی اسلام آباد ہائی کوٹ نے کہا کہ پولیس درخواست گزار سے تفتیش سے قبل فوکل پرسن سے رابطہ کرے امران خان کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست پر بھی سامات ہوئی چیف جسٹس آمیر فاروق نے سابق وزرائے آزم کے سیکیورٹی رولز طلب کر لیے کہا سابق وزرائے آزم کو اس کی حیثیت کے مطابق سیکیورٹی دینی چاہیے جسٹس گل حسن نے سابق وزرائے آزم سے سیکیورٹی واپس لینے کو باعث تشویش قرار دے دیا تحریک انصاف کے رحمہ علی امین گندہ پور کو گرفتار کر لیا گیا سابق وفاقی وزیر علی امین گندہ پور کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہائی کوٹ بینچ کے باہر سے گرفتار کیا گیا خانہ پارا کے ایس ایچو نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں شیخ رشید کی شکایت لگا دی دوران سماعت کہا وہ وضو سے ہیں اور روزے سے ہیں حلفن کہتے ہیں منشیات فروش نہیں شیخ صاحب بار بار میڈیا پر منشیات فروش کہتے ہیں بچے بھی پوچھتے ہیں پاپا آپ منشیات بیشتے ہیں شیخ رشید بولے وہ بھی روزے سے ہیں ایس ایچو نے ان کا سامان واپس نہیں دیا عدالت کی سامان سپرداری کی درخواست دینے کی ہدایت شیخ رشید پر مقدمات کے قلاب سامان مئی کے آخری ہفتے تک ملتبی آئین سے کھلوار کی کوشش ملک کو غیر مستحکم کر سکتی ہے وفاقی وزیر شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بولی پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا عدلیہ میں تقسیم پاکستان کے لیے خطرناک ہے عدلیہ کو الیکشن یا حکومتی کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے قومی اسمبلی میں مسجد اقصاب ازرائیلی جارہیت کے خلاف قرارداد بھی منصور خبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا کہ گاونر کے پی نے میڈیا پر 28 ماہ کی تاریخ کا اعلان کیا اور بعد میں مکر گئے آئین کے مطابق نوے دن میں انتخابات ضروری ہیں سپریم کورٹ گاونر کو فوری تاریخ کا حکم دے کر جلد انتخابات یقینی بنائے پنجاب اسمبلی کے انتخابات الیکشن کمیشن نے تیاریاں تیز کر دی چیپ الیکشن کمیشن کی سیکٹری اور الیکشن کمیشن کے تمام ونگز کے حکام سے ملاقات ہیں وزارت خزانہ داخلہ اور دفاع کو خطوط لکھنے پر کام شروع سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات 14 ماہ کو کرانے کا حکم دیا الیکشن کمیشن گزشتہ روز انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر چکا ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں پچاس فیصد سے زائد اضافہ کبھی فیول ایڈیسٹمنٹ تو کبھی سرچارج مہنگائی کے سطح عوام کو کئی بار بجلی کے چھٹکے لگے نیپرا دستاویز کے مطابق بنیادی ٹیرف میں دس روپے اضافہ ہو چکا گھریلو سارفین کا ٹیرف 18 سے بڑھ کر 26 روپے 56 پیسے تک پہنچ گیا کورشل سارفین کے لیے گیارہ سنتی اور ذرائی کے لیے ساڑھے نو روپے اضافہ ہوا بزلی کی پیداواری لاغت 22 فیصد پڑ حج کے لیے تمام درخواست گزاروں کو حجاز مقدس بھیجا جائے وزیر خزانہ اسحاق جار کہتے ہیں کہ قرآن اندازی کے بغیر تمام 72,879 درخواست گزار حج کے لیے جا سکیں گے وزیر آزم کی ہدایت اور وزیر مذہبی امور کی خواہش پر اقدام اٹھایا اس کے لیے اضافی بسائل اور ذرہ مباتلہ کی ضرورت ہوگی وزیر مذہبی امور مفتی عبیو شکور نے کہا کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں معاشی بہران ہے امید ہے پاکستان کے اچھے دن دوبارہ آئیں گے ملوشستان میں شدید بارش اور جالاباری سے فصلوں کو نقصان کئی علاقوں میں سیب اور چہری کے باقات تباہ ہو گئے آزاد کشمیر کے کئی حصوں میں بارش کوٹلی میں برفباری لواری ٹینل اور مصافات میں بھی برفباری جاری انتظامیہ کی شہنیوں کو غیر ضروری سفر سے گریس کی ہدایت کراچی میں دو روز موسم گرم رہے گا سمندری ہمائے بند گرم ہوا چلے گی نائنڈی ڈو نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان اللہ کی طرف سے آزمائش اور صبر کے انعامات کے موضوع پر سیر حاصل گفتگو جلیت اقبال میزبان تھے مہمانوں میں پاروک القادری تاہر طبستم آسم مہروی توصیف حیدر شامل کاری انعام نے تلاوت ارشد نقشبندی نے ناتخانی کی شیف منیرہ کرن نے افطار کے لیے مزہدار پکوان تیار کیے ہر پاکستان پرکی ٹیم کی فاسبالر شاہین شاہ فریدی تئیس ورس کے ہو گئے شاہین فریدی نے سسر شاہد فریدی اور فیملی کے ساتھ سالگیرہ منائی شاہد فریدی نے شاہین کی سالگیرہ کے تصاویر سوشل میڈیا پر اپنوڈ